عزیزہ نگرامی اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر کتنے لال و موٹی چھپے ہوئے ہیں ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے ایک وہ مجاہد ہے سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا کشا کشا چلتا تھا بساوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا بڑے لوگوں کا پیسے والوں کا خاندان تھا لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے وہ نکلا یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی قتل عام کیا تھا فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی مصر میں کسی اور کی تھی شام میں یمن میں عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نین بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے صرف ایک ہی سوہ کہ قبل اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی میراج ہوئی جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلاہ الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا مصر کا گورنر بنایا گیا مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی سلاہ الدین کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آوں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مسلح نہیں بیچھاؤں گا اتنا ہی نہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑائی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے میں خرید لوں کہا لے لو کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا اور وہی ایک ایک حوصلہ ہے ایک عزم ہے اور اس کے بعد نکلیں کتنی جنگیں ہوئی کتنے مقابلے ہوئے اللہ اکبر کتنے کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے اپنوں نے غداریاں کی منافقین نے دھوکا دیا تقریباً زندگی پر بارہ مرتبہ خونی حملے کیے گئے سر پر وار کیے گئے کندے پر وار کیا گیا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ جس کی حفاظت فرمائے سلاہ الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا رب تعالیٰ کی یہ منشاہ ہے اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ سلاہ الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سلاہ الدین کے پاس بارہ ہزار کا لشکر تھا سب سے بڑا لشکر ہے بارہ ہزار کا لشکر تھا عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے ہر جنگ میں ہارتے تھے شکست کھاتے تھے تو کیا کیا سلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی اتنی فوجیں جمع کی کہ چار لاکھ کو پہنچ گئی اور وہ چار لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لئے نکل کر کے آئی ملک شام کا علاقہ تھا سلاہ الدین سے کہا گیا اب یہ مارکہ خون ریز ہے کیسے چار لاکھ آ رہے ہیں تمہارے پاس کیا ہے بارہ ہزار سب کو جمع کیا میدان میں پوچھا سلاہ الدین ایوبی نے کہ سنا ہے چار لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے ہم بارہ ہزار کی تعداد میں ہیں چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بر ہوتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں فوجیوں نے جواب کیا دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپائی نہیں ہم سلاہ الدین کے سپائی ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باقی اقبال نے سچ کہا تھا اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہوا یہی تاریخ نے دیکھا سلاہ الدین ایوبی کی بارہ ہزار کا یہ لشکر میدان میں اترا چار لاکھ کی فوج کو انہوں نے تین دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً آٹھ ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا الگ الگ طریقے سے اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں عیسائیوں کے جو بڑے معرخ ہیں تاریخدہ ہیں انگلینڈ کے جو بڑے تاریخدہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ چار لاکھ کی ہماری فوج کو سلاہ الدین نے دھول چٹا دیا دھول چٹا دیا سب شکست کھا کر کے چل پڑے عزیزہ نے گرابی اسی سلاہ الدین نے پھر برتے برتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا اور اللہ تعالی نے فتح یابی عطا فرمائی جس دن بیت المقدس فتح ہوا زہر کی اذان خود سلاہ الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی ممبر پر کھڑے ہو کر کے بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لے تھے جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لے تھے جو وہاں حیسائی تھے نہیں سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سلاہ الدین اس کے لئے امن کے دروازے کھولتا ہے اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ ماف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا اور وہ ملک وہ ملک ناروے جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے سلاہ الدین دے منانا شروع کیا سلاہ الدین دے منانا رہے ہیں میان تم کو کیوں سلاہ الدین دے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سلاہ الدین دے کھائی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہدِ آزم تھا عزیزہ نگرامی ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لئے ایک الگ الگ عنوان چاہیے مختصر میں ارز کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارسین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا عیرہ غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی بجلیاں کڑکیں گی اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے تین برعظم تقریباً دنیا میں سات برعظم ہے نا کانٹینینٹل افریقہ ایشیا یورپ یہ جو سات برعظم ہیں ان میں تین برعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق اپنے کردار سے روشن کیا اس ارتغل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے سلطان ارتغل غازی رحمہ اللہ ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ ان کی اولاد میں سلطان عبد الحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے ان کی مثالیں تم نہیں لاسکو گے تین تین برعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤز میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہو بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو تین تین برعظموں کی حکومت ہی دی تھی اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور دو روٹیاں خرید کر لاکر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے یہ باچہان اسلام بھی تھے مجاہدین اسلام بھی تھے اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا وہ کون تھا وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارتغل غازی کی اولاد میں سے تھے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا قسطنطنیہ اسی استمبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی کئی کئی سو سالوں سے موجود تھی وہاں سے انہوں نے فتح کیا ابھی ابھی آپ نے سنا ہو گئے ایک سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا بہت لوگوں کے پیڑ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب ارتغان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہ میوزیم تھی یہ تاریخ چھپا رہے ہیں کوئی میوزیم نہیں تھی یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی انہوں نے خریدا تھا چرچ تھی سیرے صاف کیوں نہیں بولتے میوزیم تھی میوزیم نہیں ہے چرچ تھی اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کہ وہ سب سپرد کیا تھا چابیاں دی تھی اس کی تحریر موجود ہے دستاویزات موجود ہے یہ تو ظالم خبیص ایاش مصطفیٰ کمال باشا جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال باشا تھا اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن انیس سو پینتیس سے لے کر اب تک ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو انشاءاللہ رب تعالیٰ وقت آئے گا پھر کسی نائب سلاہ الدین کو ضرور پیدا کرے گا ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شہر پیدا ہے اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ نام ہے اور ہم بھی انتصار کریں گے انشاءاللہ اللہ سے جن مسجدوں کو تم نے آج ہرپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لرانی کی کوششیں کرتے ہو سو سال گزر جائیں دو سو سال گزر جائیں ہم نہ امید نہیں ہیں ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدای اللہ اکبر گونچے گی اللہ اکبر کی صدا ضرور گونچے گی اس لیے کہ ہم کسی کی ہرپیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے کسی کی زور زبردستی لیوی چیز کو مسجد نہیں بناتے بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لاکر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر مسجد نبوی بنائی ہے یہ تاریخ اسلام ہے بہرحال مجاہدین کا کردار تھا بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے ہم نے سلطان ارتغل غازی کو عثمان غازی کو عبد الحمید ثانی کو یاد کیا لیکن میرے عزیزو یہ نائنصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مسحابات قائم کیا ہے اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے تیسرا جوان شیر اورنگ زیب عالمگیر بھی ہے یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گھرتے ہیں آنکھوں میں سیدھے چھپتے ہیں اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم فقط کٹر تا کی باتیں کر 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 کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں میں کہتا ہوں اکل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے مجاہدین اسلام کو پڑھے ہندووں کو بھی پڑھے ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے پھر فیصلہ کرے یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے یہ آج جس طرح سے بے اکوب بنا رہے ہیں یہاں ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں کن لوگوں سے خطرے میں ہے کن لوگوں سے خطرے میں چودہ پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے فورٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ لوگوں سے خطرے میں ہے ارے بیس لاک پچیس لاک کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں بیس لاک پچیس لاک لوگ باقی سو کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بنایا ہوا خطرہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سامب بہت دکھاتا ہے ہاں پلاسٹک کے سامب دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں پکڑ لو تم پتہ نہیں چلے گا کوئی سامب کاتنے والا نہیں یہ جتنی اپنی موہ سے پھیکتا ہے وہ سامب کپڑے کے سامب ہیں یا پھر یہ لوگ آج جو ڈر آ رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے میں انہوں ہندووں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر خامکہ بے کوف نہ بنو مسلمان یہاں پر کتنے سو سالوں سے ہے سات سو سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے تب مندریں سلامت رہی کچھ ہوا مندروں کو ہزار ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہے کے نہیں ہے تاریخ جا کر پوچھ لو ان سے ہی سب مندریں موجود ہیں جب خطرہ نہیں ہوا سات سو سال حکومت میں رہنے کے بعد اب چلو آزادی کے بعد ستر سال اور بھی گزر گئے اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا یہ دوہزار چودہ سے خطرہ بہت بڑھ گیا کیوں بے کوب بنا رہے ہیں ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا ہرے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا جن کا تم نے مال بھی ختم کیا ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھارکار نہیں بنے ہوئے ہیں صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈر آ رہے ہیں لوگ اور وہ ڈر بھی رہے ہیں خوف کھا بھی رہے ہیں میں یہ صاف کہوں گا ان لوگوں کو چاہیے کہ بے وکوف نہ بنے یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں روٹی سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان تھے ہیں اور رہیں گے اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شعب الدین غوری محمود غزنوی یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے شہید ٹپو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے حسین آزم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں اسی طرح محسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں اور کیوں نہ زندہ مانے وہ سب سے پہلا توپ مین ہے وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے تمہارے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ کل بھی سلطان تھا آج بھی سلطان ہے اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے